وقفِ ذکرِ شہِ حجاز دہوں وقفِ ذکرِ شہِ حجاز دہوں ایک ہیلے میں میں نواز دہوں ایک ہیلے میں میں نواز دہوں وقفِ ذکرِ شہِ حجاز دہوں عام عشقِ رسول کرنا ہے عام عشقِ رسول کرنا ہے اسی دن میں سخن پراز رہوں اسی دن میں سخن پراز رہوں وقفِ ذکرِ شہِ حجاز دہوں نات خیر الانام کہتے ہوئے نات خیر الانام کہتے ہوئے دادو تہسی سے بے نیاز رہوں دادو تہسی سے بے نیاز رہوں وقفِ ذکرِ شہِ حجاز دہوں لذتِ ذکر سے رہوں سلشاہ لذتِ ذکر سے رہوں سلشاہ تپشِ فکر سے گداز رہوں تپشِ فکر سے گداز رہوں وقفِ ذکرِ شہِ حجاز دہوں درِ اقدس کی چاکری چاہوں چاہوں یوں طلب گارِ برگو ساز رہوں یوں طلب گارِ برگو ساز رہوں وقفِ ذکرِ شہِ حجاز رہوں سر جھکا ہو سر جھکا ہو درے پیمبر پر سر جھکا ہو درے پیمبر پر تائے بستر ہاں سر فراز رہوں تائے بستر ہاں سر فراز رہوں وقفِ ذکرِ شہِ حجاز رہوں ایک ہی لیمیں میں نواز رہوں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقشِ روحِ محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بز میں کونوں مقام کو سجایا گیا سب سے پہلے وہ چراغِ محابت جو روزِ عزل خلوطِ لا مقامیں جلایا گیا وہ چراغِ محابت جو روزِ عزل خلوطِ لا مقامیں جلایا گیا نور سے اس کے آخر جہاں تا جہاں نور سے اس کے آخر جہاں تا جہاں زرے زرے کا دل جگمگایا گیا سب سے پہلے وہ محمد بھی احمد بھی نئے سال کے آغاز ہیں حبت اللہ اس نئے سال کے آغاز میں کن کن سے اسے عمال کیے جائے جو ایک سالک کے لئے ضروری آغاز کرتے ہیں کنے سے عمال کے ہماری سے جو اولاد کے ہماری سے بسی یہ ہے کہ عام لوگوں کے لئے بھی اور جو خاص طور عملیات وغیرہ جو حمد وغیرہ کرتے ہیں ان سب کے لئے بھی یہ ہے کہ چاند رات کو جیسے محلن کی چاند رات ہوتی ہے اس میں تین دفع سے ریاسین پائے ہیں پورا سالہ من میں گزرتا ہے اسی طریقے سے سورہ تبارک اگر گیارہ ملتبہ پڑھی جائے تو پورا سالہ من میں گزرتا ہے اسی طریقے سے سورہ رحمان کے بارے میں کہ اگر کسی کا پچھلا سال مشکلات میں گزرا ہو تو وہ پھر سورہ رحمان کی تلاوت کرے سات مرتبہ پڑھے سورہ رحمان تو انشاءاللہ آنے والا سال اس کا آمن سے گزر گئے آئی نہ سنے پر ایک تو یہ ہے دوسری یہ کہ یہ دوزدین جو ہیں اس میں یہ بات ہے کہ آمال کے لحاظ سے یعنی کہ جو آمرین وغیرہ ہیں ان کے لحاظ سے یہ بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے یہ دوزدین اس دوزدین کے اندر عملیات وظائفات وغیرہ جو ہوتے ہیں بڑے محصر ہوتے ہیں اگر دس دن میں سورہ یاسین بہتر مرتبہ پڑھ لی جائے یعنی کہ روزانہ سات مرتبہ پڑھیں اور آشوری کے دن نو بار پڑھیں تو بہتر مرتبہ ہو جاتی ہے یہ اور ہر روز قلعات کو دو رکعات نماز نفل پڑھیں پہلی تاریخ سے لے کے آشوری کے رات تک اور اس کا ثواب حضرت امام حسین عالی مقام اور آپ کے رفقوں کو بخش دیں تو اس کی بڑی بزرگر نے فضیلت بتائی ہے اور روحانیت میں اس نماز کا بڑا مقام ہے جو بخشی جائے گی سارا سال وہ آمن سے رہتا ہے آدمی اس کے علاوہ یہ ہے کہ آشوری کی رات اگر کوئی شخص آیت کریمہ تین ہزار مرتبہ پڑھتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ پورے سال کے لیے وہ آمن میں رہتا ہے اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ آیت کریمہ پورے سال تک اس کے لیے کفایت کرے گا دم جھاڑ پھوک میں بہت اچھا آمن ہے اسی طرح آملین کے لیے نادی علی شریف کہ اگر کوئی ان دس دن میں نادی علی شریف کو سات ہزار مرتبہ پڑھ لے تو وہ آمل ہو جاتا ہے یعنی کہ سات سو مرتبہ روز پڑھے تو دس دن میں وہ اس کا آمل ہو جاتا ہے اسی طریقے سے چہلگاہ شریف کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روز آنا گیارہ سو مرتبہ پڑھے اور دس دن تک پڑھتا رہے یعنی کہ دس دن میں سو گیارہ ہزار مرتبہ پڑھ لے تو وہ آمل ہو جاتا ہے چہلگاہ پڑھا اور بہت سارے عمال ہیں اس میں عمل پڑھنے کے لیے عاشر ایک دن کی بڑی اہمیات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ اسی دن قبول ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتے کو اسی دن قرار آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فراؤں سے نجات ملی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یاد بلزار ہوئی تو اس کی بڑی اہمیات ہے صحابہ اکرام علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہودی جو ہیں دستاری کا روزہ رکھنا ہے مہلے یہود بنیئے صلی اللہ تو کیا ہم رکھ سکتے ہیں آپ نے خرمایا بہتر رکھو مگر تم نو اور دست کا رکھو دو روزے رکھو تو اس میں روزے کی بڑی اہمیات ہے مثلا بعض لوگ پورے دست دن روزے رکھیں اعمال کرتے ہیں لیکن جو لوگ عامل بننا چاہیں یا روحانیہ سے اشکاف رکھتے ہوں وہ ان دست دنوں کو ضائع نہ کریں سمجھ دو یہ ایک دست دن کی پڑھائی ایسی ہے کہ جسے گویا چیلی دن کی پڑھائی کر لی ہے بڑا برکت والا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بٹی برکتیں رکھی ہیں اچھا اسی طریقے سے یہ شبِ آشور آ رہی ہے تو بھدر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شبِ آشور میں سورہ ناس کی زکاة عضا کرتے ہیں یعنی کہ سورہ ناس کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیے تو اس کا دم جاری ہو جاتا ہے ہیپیٹائٹس کے لیے بخاروں کے لیے دردوں کے لیے وہ کسی پہ دم کرے گا تو فائدہ ہوگا آئی نا سنویں بڑھ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے جو دو ان کو پڑھ لیں ایک سو ایک بار تو یرکان کے لیے ہپیٹائٹس کے لیے ہپیٹائٹس سی کے لیے ہپیٹائٹس بی کے لیے اے کے لیے اور دوسرے امراض کے لیے بہت لا جواب ہے اسی طرح سورہ فاتحہ کی زکاة عضا کر دیں سورہ فاتحہ کی زکاة ایک سو ستائیس مرتبہ پڑھنا ہے آشورہ کی دات کو اور اس کے لیے یہ ہے کہ تازہ وضو کریں دو رکعہ نواد نفل عضا کریں اور اس کا ثواب حضرت امام حسن علی مقام شہیدان کربلا اور آتے رفتوں کو پہنچا ہے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی زکاة عضا کریں نیت کر کے کہ اس کی میں زکاة عضا کرنا ہوں ایک سو ستائیس بار اس کے بعد روز آنا سات مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھ لے تو تمام امراض سے شفا ہے اس میں اور بڑے بہترین فائدیں ہیں اس کے سورہ فاتحہ کے اور جو شخص اس کی زکاة عضا کرتا ہے اس رات کو پڑھ کر پورا سال اس کا امن و آشتی سے گزرتا ہے کوئی ناغانی آفات کوئی ناغانی مصیبت اس پر نہیں آتی اور وہ بڑے امراض سے مردوں سے محفوظ رہتا ہے اسی طریقے سے جو لوگ سیفی پڑھتے ہیں جن کو سیفی یاد ہے وہ ستائیس مرتبہ سیفی پڑھنے اس دن میں یعنی کہ نو تاریخ کی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کے دس میں آشورے کے دن کے اثر سے پہلے تک تو ستائیس مرتبہ اس کو پڑھنے سیفی پڑھتا ہے تو اس کا عمل ہو جاتا ہے یہ زکاة اس کی سغیر ہو جاتی ہے اس کا بھی فائدہ یہ ہے کہ تمام مرضوں سے شفا ہے اس میں اور جو شک اس میں اس کی زکاة عدا کرتا ہے ایک سال تک وہ دشمنوں سے حاسدوں سے ظالموں سے بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے آفت ناغانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے جو بھی اس کو پڑھتا ہے اسی طریقے سے آشورے کے دن یعنی کہ مغرب کی رات سے لے کر اور دوسرے دن اثر تک سورہ یاسین کی زکاة عدا کی جاتی ہے یہ بہتر مرتبہ پڑھ جاتی ہے اس طریقے میں اور اس کو بہتر مرتبہ پڑھیں یعنی کہ نو تاریک کی مغرب کے نماز کے بعد سے جو دسویں شب لگتی ہے اس دن تو شروع کرتے ہیں اس وقت سے اور دوسرے دن مغرب اثر سے پہلے پہلے بہتر مرتبہ پڑھ کے اور اثر کے بعد اس کو حضرت امام حسان علی مقام اور بہتر تن شہیدانِ کربلا کو بخش دے پورے سال کے لئے سے زکاة عدا ہو جاتی ہے امراض سے شفا کے لئے ہے روزی روزگار کی پریشانی کے لئے ہے جن بچیوں کے رشتے نہ ہوتے ہیں ان کے لئے ہیں اگر وہ اس آشورے میں اس کی زکاة عدا کریں تو اگلے آشورہ آنے تک ان کے رشتے ہو جائیں گے اگر کوئی بے اولاد اس کو پڑھے گا تو اس کو اولاد ہو جائے گی یہ زکاة جو بڑی کمال زکاة ہیں اس کی اور اکثر لوگوں نے اس کی زکاة عدا کریں تجربہ کیا اور بڑا فائدہ ہوگا اس معاملے میں اور پورے سال روزی ریز صحت امن و امان سے گزرتا ہے سال پورا جو اس کی زکاة عدا کریں سورہ یاسین کی اگر ساری دنیا میں بھی کہت آ جائے تو وہ محبوظ رہے گا ساری دنیا میں بھی آفت آ جائے تو وہ محبوظ رہے گا یہ اپنے یقین اور عقید کے مطابق ہیں اگر کوئی یقین کے ساتھ پڑھے گا اس کو اللہ کے کلام کو تو بڑا فائدہ ہوگا یہ میں نے زکاة بتا دیں یا فائدہ ہواتا چائے ممرہ سے جان3 دو Mensch کو خریب ہو خیب اللہ تعالیٰ خیر کریں یا یای الہیromeؑ یا رب اللہ vanity یا رحم اللہ احبین ہماری دعاوں کو انہیں بارگاہ و قبول فرمائے یا لا والہ علیؑ یہ سالِسلائم ہماری لئے کلو ہوا رائے یا الہی семیؑ ہماری لئے خیر و عافت کا سان بنا یا الہ علیؑ اسلام کے فتح کا سان بنا یا علیہ العالمین مسلمانوں کے غلبے کا سال بنا یا علیہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ست قید فیل میں مسلمانوں میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے جہاں جہاں زیادتی ہیں ہو رہی ہیں یا علیہ العالمین ان کو ظلم سے ان زیادتیوں سے نجات دلا یا علیہ العالمین جو مسلمان جہاں بھی پریشان حالیں قیدوں میں ان کی صحبتیں گزار رہے ہیں یا علیہ العالمین ان کو اس سے نجات دلا یا علاہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اتفیل میں ہمارے کشمیری بھائیوں کی فلسطینی بھائیوں کی اور جہاں جہاں مسلمان جن ذنبوں کا شکارہ انت سے نجات دیکھ یا علاہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اتفیل میں اس اسلامی سال کے اقتدام اور اس کی ابتداء پر یا علاہ العالمین ہمارے جتنے بھی کبھی رسول اللہ بنوہ موافر مان یا علاہ العالمین جو ہمارے دوست عباب عزیز قارب مسلمان مومن مومنات مسلمان مسلمان سوالین سوالیہ دنیا سے جا چکے ہیں رخصت ہو گئے ہیں یا علاہ العالمین سب کی محفرت کا یا علاہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اتفیل میں ہمارے کو ہر طرح کی محتاجیوں سے زلتوں سے رسوائیوں سے پریشانیوں سے آفت ناغانیوں سے ظاہری اور باطنی امراض سے محفوظ فرمائے ہیں یا علاہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اتفیل میں ہمیں سنت متحدہ پر چلنے کی توفیق اتفیل میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس و عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق اتفیل میں یا علاہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اتفیل میں ہمارے دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا رب بنا تقبل بنا نعمت سمیل علیم تباریم نعمت تباب و رحیم صلی اللہ تعالیٰ لخیر خلقی ہی نوری اشہی زمد فرش و حمد اللہ علیہ وسلم حجاز رہوں اسی دن میں سخن پراز رہوں وقفِ ذکرِ شہِ حجاز رہوں ناتِ خیر الانام کہتے ہوئے ناتِ خیر الانام کہتے ہوئے داد و تحسین سے بے نیاز لہوں داد و تحسین سے بے نیاز